اسلام علیکم فرینڈز رینڈم لائف سٹائل میں آپ سب کو خوش آمدید کیسے آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں بنا رہی تھی ڈال چاول اور اتنے مزے کے بنے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے لی تھی جی ثابت مسور کی ڈال اور اس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے بھی گو کے رکھ دیا تھا آئی تینک آدھا کلو سے کم تھی اس میں نے ڈالا نمک لال مرچ پاودر حلدی پاودر اور اس میں میں نے خوش گھنیا پاودر اور ایک اے ڈالا تھا میں نے اس میں اے دور سے چارٹ مسالہ پاودر اور اس کے بعد بس یہی چیزیں ہی ڈال لی تھی میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا تھا گرم مسالہ میں اینڈ پر ڈالنے ہی اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالی تھی کنور کیوب ایک ڈال دی تھی اس سے ٹیسٹ بہت انہینس ہو جاتا ہے اور بڑا مزے کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو یہ سب کچھ آپ اس میں ڈال دیں یہ کنور کیوب ہے سوپ والی جو چکن سوپ والی ہوتی ہے وہ اس میں ایک توڑ کے میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ٹاماٹر ایک ٹاماٹر کا پیسٹ ڈال دیں ایک پیاز کاٹ کے ڈال دیں اور دو سے تین لسن کے جوے ایڈ کر دیں یہ چیزیں ڈال دیں اس میں اور اس کو ہم پریشر لگا کے میں اس کو میں رکھ دوں گی آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈال چاول پسند کرتے ہیں جیسے کہ مو مصر کی ڈال کے ساتھ کچھ لوگ کسی اور ڈال کے ساتھ چینے کی ڈال کے ساتھ یہ لیکن مجھے بہت زیادہ جو پسند ہے وہ ہے ثابت مصر جو ہوتے ہیں بلیک والے ان کے ساتھ ان کی ڈال بنا کے بہت یہ مزے کی بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو ڈال چاول کھانے کا مزہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ سوسز رکھ لیں بابی کے ساس ڈال لیں ساتھ تھوڑی کیچپ اور سارا سیالٹ وغیرہ کاٹیں اور ہوئے ہوئے اتنے مزے کی لگتی ہے کہ میں آپ کو بتائیں نہیں سکتی تھوڑی سپائسی ہوتی ہے اس کو ان تھوڑا سپائسی ہی رکھا ہے اس میں میں نے جو میچ وغیرہ کی ساری کونٹیٹی وہ تھوڑی زیادہ رکھی ہے کہ مزہ اس کا تو سپائسی میں ہے اور یہ ہو گیا جی اوپر پریشر کو کر چڑھ گیا میں نے اپنی پینٹنگ مکمل کی یہ فرینڈز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں لائک ضرور کریے گا میری پینٹنگ کو یہ میں نے آرڈر پہ تیار کی ہے کسی کے لیے اور یہ ہے میری فائنل لک اس کے بعد پھر دال بننے کے بعد میں نے اس کو دال کو تڑکہ لگایا تڑکہ لگانے کے لیے میں بڑا مزے کا سپیشل طریقے کا تڑکہ لگاتی ہوں دال آپ سمجھیں کہ ففٹی پرسنٹ ٹیسٹ اور جو ففٹی پرسنٹ پاکی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے تڑکے سے نگلتا ہے اگر آپ کے تڑکے میں جان نہیں ہے نا تو آپ جتنی مرضی دال مزے کے بنالے وہ کبھی اچھی نہیں لگے گی تڑکہ بہت ضروری ہے اس میں میں نے لہسن سیاہ زیرا دادر میرچ اور یہ جو سبز پیاز ہوتی ہے گرین والی وہ اور اس کے بعد سبز میرچ اور اس کے ساتھ جو ریڈ گول میرچی ہوتی ہیں وہ یہ سب کچھ ڈال دوں گی میں اس کے اندر سب سے پہلے میں نے بلیک زیرا ڈال ہے گھی میں اور دال کو ہمیشہ گھی کا تڑکہ لگائیں آئل کا تڑکہ ٹھیک ہے اگر آپ لگانا کھانا چاہتے ہیں ایس ویش جو ٹیسٹ نکلتا ہے دال کا وہ ہمیشہ گھی سے نکلتا ہے تو یہ سارا کچھ میں اس میں پہلے میں بلیک زیرا اس کو تھوڑا سا بنانے کے بعد اس میں ہم ایٹ کر دیں گے لیسن یہ لیسن جو میں نے کٹ کے رکھا تھا لیسن ڈال دیں گے جیسی الکا لیسن براؤن ہوگا تو ہم سب کچھ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کا مزیدار سا ایک دھڑکہ تیار کر دیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے دال میں سوری وہ میں شاید ویڈیو بنانا ہوں اس کی میں بھول گئی تھی دال جب پک جائے گی اور میکسیمم آپ نے پندرہ سے بیس بیس منٹ کے لیے آپ میکسیمم دال کو پریشر ککر میں پکائیں اس کے بعد اگر بھی آپ کو لگتا ہے تھوڑا دانیا تو آپ اس میں مدیہ مار دیں اور اس کے اندر آپ نے جو ایک چیز ایٹ کرنی ہے وہ ہے کسٹوری میتھی سوری کسٹوری میتھی کسٹوری میتھی کو آپ نے تلی پہ رگڑ کے وہ اندر تھوڑی سی ایٹ کر دینی ہے تین چار چھوٹکیاں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر جو میں نے آپ کو کہا تھا میں اینڈ پہ ڈالوں گی وہ ڈال دینے ڈالنے کے بعد اوپر سم لگائیں گے اس کو تڑکا اور یہ لسن ہمارا گورڈن ڈاؤن ہو گیا ہے اس کے بعد وہ جو میں نے باقی ساری چیزیں کارٹ کے رکھی نہیں دی وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے آگ تیز رکھنی ہے تڑکا لگاتے ہوئے فرینڈز آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کی آگ تیز ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ کی آگ تیز ہوتی ہے اور وہ گھی کے اندر وہ اس کا فلیور آتا ہے تھوڑا سا سموکی فلیور ایٹ ہوتا ہے اور ویسے بھی تڑکا ہمیشہ گھی میں چیز کو تڑکانا اس کا مطلب تڑکا تڑکا میمز تڑکانا تو جب ہم گھی کے اندر چیز ڈالتے ہیں تو وہ تڑکتی ہے تو اس کے بعد اس کا فلیور نکلتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور بہت بہت مزے کہ آپ یقین کریں کہ اتنی سب کو پسند ہے کہ اگر یہ دال چاول ہوں اور اس کے علاوہ اگر میرے سامنے کوئی بہت اچھی بھی ریسپی آ جائے کوئی مرخ مسلم بھی آ جائے تو میں وہ نہیں کھاؤں گی میں یہ کھاؤں گی کیونکہ میرا موسٹ فیوریٹ اور بڑا لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور شام کے ٹائم آپ کو ہمیشہ لائٹ ویٹ کھانا اچھا لگتا ہے جس سے آپ کو تھوڑا ایسی جیٹی نہیں ہوتی اور تھوڑا آپ ہلکے پھلکے رہتے ہو تو یہ لگ گیا ہمارا تڑکہ بہت ہی مزیدار اور سبز میرچ ضرور ڈالا کریں تڑکے میں اور یہ جو دڑا میرچ ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتے ہیں میں تھوڑا سی دال ڈا رہی ہوں کیونکہ کافی سے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا تو یہ ہماری جی ہو گئی ہے دال ریڈی ماشاءاللہ اتنی مزید کی بنی ہے کہ یہ تو آپ بنائیں گے اور کھائیں گے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے بنی ہے ہاں اس میں آپ چیز اور ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایویلیبل ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیوڈلز کا جو اس کے ساتھ وہ پیکٹس میں خوشک مسالہ دیتے ہیں تو وہ اکثر بچ جاتا ہے کیونکہ جب ہم بچوں کے لیے میں تو خاص طور پر جب بچوں کے لیے بناتی ہوں تو وہ بچ جاتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ فائنل لک آئی خوب آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ بوائل رائی سپوائل کرنا سیکھنا چاہتے ہیں کھڑے کھڑے خوبصورت چاول تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا میں آپ کو وہ بھی کسی دن اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی بس اس کا کلائٹ چلی گئی جو میں نے جلدی میں بنا لیے تھے تو چاول بہت کھڑے کھڑے اور بہت اچھے بننے میں تھے اور یہ بہت اچھا ہے اس کے پر ہم نے سالات اور میرے پاس ایک وہ بابی کیو والی میں نے ساری چھتنی پڑی تھی وہ وہ ڈال دی میں نے بابی کیو ساس اور یہ سارا کچھ جو مرضی ڈالیں آپ کھائیں بہت مزے گی تو دعا میں یاد رکھے گا میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہے آپ کو مل جائے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ